کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بیس طلابیوں کا انقال کرتے ہیں میرا بھائی دعا کرو اللہ تعالی آپ سب کو ہدایت اداف کریں اور جس دور سے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ وقت احساس نہیں ہے کہ ہم فروئی مسائل میں اختلاف کریں اصول میں اختلاف ہوتا ہی نہیں اچھا فروع میں مجھ تحدیم کے اختلاف سب معجور ہیں سب کو اللہ حجر دیں گے سب کا اللہ حجر قبول کریں گے لیکن جمہور کا فتحہ یہی ہے کہ بیس رکھات ترابی حضور کے نوانے سے لے کر آج تک بھی حرمین شریف فہر میں ہمیشہ بیس طلابی پڑھائی گئے اس میں نہ کوئی شبو ہے نہ اس میں کوئی انکار ہے اس پہ الحمدللہ یہاں کے بڑے بڑی علماء نے باقیدہ کتابیں لکھی ہیں جنہیں ثابت کیا ہے کہ حرمین شریف فہر میں کوئی آٹھ رکھاتے بھی پڑھیں باقی جو بڑھتے ہیں انہوں کے بھی اعتراض نہ کرو اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبول فرمائے اصل وہی بات ہے کہ سمجھ کے اندر بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہاتے وہ بھی بیچالے یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی لغت کریں ان کے سمجھ یہ ہی ہے کہ بھی حدیث میں آٹھ رکھاتے ہیں بات اوقات یہ ہوتا ہے دیکھونا اصل وجہ یہ ہے کہ جھلے دل سے آپ دیکھیں کتاب السلاة آپ کھولیں تمام سنن ہیں مصنفات ہیں مصندات ہیں مراسید ہیں سارے بات کو پڑھیں یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث پڑھ لی اور دوسری نہ پڑھیں جب تک سارے حادیث پر ندر نہیں ہوگی اس وقت تک آفیت رہی کرسکیں اس لیے ہم مسلم امام حنیفہ امام شافی امام مالک امام عمد الحمبر رحمت اللہ علیہم ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ ایک طور کا زمانہ حضور کے قریب ہے دوسرا ان کی دیانت امانت اور تقویہ جو ہے وہ درب المصل ہے اور تیزہ یہ ہے کہ جتماں وہ دین کو سمجھنے والے ہیں اتنے ہم نہیں ہیں لہٰذا ہم نے ان کی بات کو ان کے اقوال کو ترجیح دی ہے بجائے اس کے کہ ہم خود اپنی رائے پر عمل کریں اصل مسلمہ جو ہے نجی وہ یہ ہے بڑا کہ لفظ تھا قیام اللہل تو قیام اللہل میں درابی بھی تحجد بھی وطر بھی سب قیام اللہل آیا ہے کتابوں پھر جب تنکی ہوئی حادیث مبارک میں کہ تحجد الگ چیز ہے ترابی الگ چیز ہے وطر الگ چیز ہے مثلاً ایک حدیث بار میں ہے بی بی آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم کی کتنی رکاتیں چونکہ دھر کی بات کی کتنی رکاتیں نوال پڑھتے تھے تو انہوں نے کہاں نے حضور آٹھ رکات پڑھتے تھے پیشا لیکن چار چار رکات پڑھ کر کے پڑھتے تھے حضور کی نوال میں جو حسن تھا جو کمال تھا جو جمال تھا وہ میں کیسے بتا سکتی یہ حدیث ہے ملا ایمان ہے لیکن حدیث کو سمجھو کہ تراویٰ تو چار چر رکات ہوتی ہی varit وہ تو در در رکات ہوتی تھی وہ تو بی بی فرما رہی ہے کہ چار چار رکات پڑھتے تھے مانا ہے یہ تحجد کی بات کر رہی تراویٰ کی بات نہیں کر رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویہ مسجد میں ہوتی اہنا کے گھر میں بی بی آئی شہہ تو گھر کی بات بتا رہی ہے تو نہٰذہ اس کا مانی یہ ہے کہ وہ تحجد کی بات فرما رہی اچھا اگر اس قیام اللین واری ساری حدیثوں کو بھی ہم جمع کریں نا جی تو آٹھ رکات کا بھی ثبوت ہے اور گیارہ رکات کا بھی ثبوت ہے اور تیرہ رکات کا بھی ثبوت ہے اور بیس رکات کا بھی ثبوت ہے اب خدا کے بھی یہ جھکڑے نہ کرو ٹھلتے دل سے سوچو جس بندے نے بیس رکات کا بھی پڑھی ہی تو ساری حدیثوں میں عمل ہوگی آٹھ والی پر بھی گیارہ والی پر بھی تیرہ والی پر بھی بیس والی پر بھی اور جس نے آٹھ بڑی باقی حدیثوں تم چھوڑ دیا اس لیے درہ تھنڈے دل سے لڑائی کھگڑے نہ کرو دشمند و امت وہی بھی باتوں پر لڑا نہ چاہتا ہے چودہ سو سال گزر کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان ابھی تک ترابی پر لڑ رہے ہیں آمین پر لڑ رہے ہیں اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت و حمد اگر اللہ کے پیغمبر کے پاس ہم آج و عدتیوں سے کیوں رہتے ہیں اللہ فہم آتے ہیں کہ میرے خلفائے راشدین کا عمل اسی طرح سنت ہے یا کہ میری سنت ہے اس کو عدت کیسے کہا جا سکتا ہے پہلے بعد یہ تھی کہ ترابی تو موجود تھی و عدت ہو نہیں سکتی عدت وہ ہوتی ہے جس کی اصل نہ ہو قرآن میں حدیث میں جماع میں کیا ترابی تو تھی لیکن سب کاری الگ الگ پڑھ رہے تھے حضرت و حمد میں اتنا گینکل ہو ایک امام کے پیشے کھڑا کر دیکھ رہا کہ ایک ہی جماعہ ہو اور ایک ہی جماعہ میں اتفاق ہو یہ نہ ہوگا ٹکڑی ٹکڑی نظر نہ آئے ایک قرآن جیسے کہ قرآن تو موجود تھا لیکن جماعہ تو لگو بغیر میں کرائے ہاتھ ایک امام کے پیشے ہاتھ ایک سب کھان آپ کے پیشے ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہاتھ ہاتھ